کرونو یا عربو نہیں بلکہ بختاور بٹو کو شادی میں حق مہر کتنا ملا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں بختاور بٹو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی مگر ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بے نظیر کی بیٹی کی شادی تھی تو حق مہر بھی بہت زیادہ ہوگا تاہم حق مہر کتنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بختاور بٹو زرداری کو حق مہر میں 132 تولے چاندی دی گئی جس کی قیمت 171,600 روپے بنتی ہے جتنے لوگوں کے ذہن میں سوال تھے اتنے ہی اب وہ جان کر حیران ہے کہ امیر ترین خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بختاور بٹو کو حق مہر میں صرف 132 تولے چاندی ملا تاہم اس سوالے سے دونوں خاندان کی جانب سے کوئی ویان جاری نہیں کیا گیا مگر جتنی سادہ یہ شادی تھی اتنا ہی کم حق مہر جان کر سب ہی حیران رہ گئے دوسری جانب بڑی بہن کی شادی پر آسفہ بٹو کی تیاری کیسی تھی اس پر بھی سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہوئے آسفہ نے ہمیشہ کی طرح سادگی کا انتخاب کرتے ہوئے نیلے رنگ کا سادہ جوڑا زیب تن کیا اور ساد کسی جیلری کا انتخاب نہ کرتے ہوئے میں کب بھی نہائی سادہ رکھا تاہم ان کی یہ سادگی بھی لوگوں کو بہت پسند آئے اور سوشل میڈیا پر آسفہ کی تصاویر خوب وائرل ہوئیں سابق وزیراعظم میں نظیر بٹو کی بڑی سازادے نکاح کے بندن میں بند گئیں بختاور بٹو کی سہیلیوں سمیت قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے میں نظیر بٹو کی بڑی بیٹی بختاور بٹو کا نکاح بلاول ہاؤس کراچی میں ہوا جس میں شام کو محمون چودری بلاول ہاؤس کراچی بارات لے کر پہنچے پروکار تقریب میں بختاور بٹو کے والد آصف علی زرداری بھائی بلاول بٹو زرداری بختاور کی سہیلیوں سمیت دی کر قریبی رشتہ داروں اور پی پلس پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی بلاول ہاؤس میں خوشیوں کے شادیاں نے بجائے گئے شادی کی تقریبات کا آغاز چوبیس جنوری سے بلاول ہاؤس میں محفیل ملاد کے ساتھ ہوا بختاور بٹو کی مہندی کی سادہ اور پروکار تقریب بھی بلاول ہاؤس میں ہوئی جہاں انہوں نے اجرک اور ڈیزائر کی خوبصورت مہندی اپنے ہاتھوں پر لگوائی تاہم بختاور نے دولہ محمون چودری کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر دیا اس کے بعد شادی کی باقی تقریبات لڑکانہ اسلام آباد اور لاہور میں ہوں گی ان کی رخصتی اور نکاح کی کچھ تصاویر خوب ویرل ہو رہی ہیں